آزم دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے آزم خان کی رہائی کے لیے خون سے لکھا گیا پتر جی ہاں آزم خان فیبری دو ہزار بیس سے جیل میں بند ہے فیبری دو ہزار بیس میں انہوں نے رامپور کی کوٹ میں سرنڈر کیا تھا ایک کیس کے معاملے میں ایک کیس کے معاملے میں سرنڈر کرنے کے بعد دو مہینے میں ہی ان پر ستر سے زیادہ مقدمیں درج کرائے گئے اور تب ہی سے آزم خان اپنی زمانتیں لینے میں جھٹے ہوئے تھے ڈیڑھ سال گزر گیا آزم خان کا سلسلہ یہ چلتا رہا رامپور کی جیل سے سیتا پور کی جیل میں شفٹ کر دیا گیا لیکن پچھلے دنوں ایک مئی کو آزم خان کرونا پوزیٹیو پائے گئے جس کے بعد نو دن کے انترال کے بعد ان کو لکھنو کے میدانتہ ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا آزم خان کو تہرہ جولائی کو ڈسچارج کیا گیا اور ان کو باقاعدہ دوبارہ سے میدانتہ ہسپٹل سے پھر سے سیتا پور کی جیل میں بھیج دیا گیا لیکن چھے دن کے بعد ہی آزم خان کی طبیعت پھر سے بکڑی اور دوبارہ سے آزم خان کو میدانتہ ہسپٹل میں شفٹ کرنا پڑا آزم خان کی پتنی تازین فاطمہ نے آروپ لگایا کہ سرکار نے جبرن ان کو چھٹی دلائی تھی آزم خان کی طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ ان کو اسپتال سے جیل میں شفٹ کیا جائے لہٰذا دوبارہ سے انیس جولائی کو آزم خان کو پھر سے میدانتہ ہسپٹل لکھنو میں شفٹ کر دیا گیا آزم خان کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں یہ تصویریں اتنی بھیاوے تھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ویک تھی جو اتنا سمارٹ ہوا کرتا تھا وہ ایسا کالا بھدہ ہو جائے گا بیماری کے چلتے اور اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ اس کو پہچان بھی نہیں پائیں گے جس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی کہ آزم خان کو رہا کیا جائے آزم خان اتر پردیش کے رامپور سے لگاتار دس بار ودھائک رہے ایک بار راج سبھا کے سدس سے رہے اور موجودہ وقت میں رامپور لوگ سبھا سے لوگ سبھا کے سدس سے ہیں آپ ایسے میں سمجھئے کہ ایک ویکتی جو سنسد کا سدس سے ہو یعنی کہ لوگ سبھا کا سانسد ہو وہ ویکتی پچھلے ڈیڑھ سال سے بند ہے اور اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اس کو زمانت نہیں دی جا رہی ہے لہٰذا اس کو لے کر کے لوگ الگ الگ طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک پروٹیسٹ اب دیکھنے کو ملا جب سماجوادی پارٹی کے ایک یوہ نیتا نے اتر پردیش کے بلند شہر کا یوہ نیتا ہے جس نے راسترپتی مہودے کو اپنے خون سے پتر لکھا ہے اور مانگ کی ہے کہ آزم خان کو رہا کیا جائے ان کے سواستے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آزم خان کو رہا کیا جائے اور اس نے راسترپتی مہودے سے گوہار لگائے کہ آزم خان سانسد ہیں وہ بھی چنے ہوئے سانسد اس ویکتی کا نام ہے صداقت علی انساری یوہ سپانیتا ہیں بگراسی بلند شہر کے یہ رہنے والے ہیں انہوں نے آزم خان کے سمرتن میں آزم خان کے رہائی کے لیے اپنے خون سے یہ پتر دیش کے راسترپتی رامنات کوویند کے نام لکھائے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس پتر کا کوئی اثر پڑے گا کیا آزم خان کو رہائی مل پائے گی کیا ان کی ہیلتھ کے بیسس پہ ان کو چھوٹ مل پائے گی یا پھر آزم خان اسی طرح سے اسپتال سے جیل اور جیل سے اسپتال کرتے رہیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ